مارننگ ایریکشن اگر ایک بار آتا ہے تو اس کے بار دوبارہ آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تناو یعنی ایریکشن نہ آنے کا مطلب ہے آپ کا نروس سسٹم کا کمزور ہونا یعنی نیجی آکار میں ایریکشن کا کم ہونا ایریکٹائل ڈس فنکشن کا پرابلم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبی کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسا خاص اپائے جو کی پرشو کی کئی ساری سمجھیاو کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کو مارننگ ہارڈ ایریکشن دے گا ساتھ ہی ایریکشن کو لمبے ٹائم تک بنا کر رکھے گا جسے کی آپ اپنی نیجی کریہ کرتے ہوئے کافی زیادہ اچھے سے انجوائے کر پائیں گے اور یہ آپ کی پرفومنس میں بھی چار چاند لگا دے گا دوستو اگر آپ اس طرح کی سمجھیاو سے جھوچ رہے ہیں سکرین پر دیکھ گئے نمبر سے کال کر کے اپنی سبھی یون پرابلمز کا سلیشن آیور ویدک تیرکے سے پا سکتے ہیں جیسے بھی کانڈم دوستو اگر آپ کے لنگ کے لمبائے موٹائی کم ہے پتلا ہے چھوٹا ہے اور آپ اپنے فیمیل پارٹنر کو کشنے کر پا رہے ہیں جیسے بھی کانڈم دوستو یہ ریوزے بھال ہے اس کا کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں ہے اسٹیشے بھال ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کے اندر یہ ٹیسٹس کور بھی دیے گئے ہیں جس سے کی آپ دوستو آپ کے ٹیسٹس فٹ ہو جاتے ہیں اور یہ فکس ہو جاتا ہے اور لمبے ٹائم آپ سیکس کا آمند لے سکتے ہیں شگر پتن کی پرابلم سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اگر آپ ہی ہم سے خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے آپ ہم سے اس کو خرید سکتے ہیں آج کا جو نسکہ ہے یہ پوری طرح سے آئیور ویدک ہے سو پردیشت سیف ہے آپ لوگوں کے لیے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے جو کہ آپ کے نیجی آکار میں ایریکشن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ تناؤ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے نیجی آکار کو بڑا اور سخت بنانے میں بھی مدد کرتا ہے یہ دی آپ کی نسے بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے لائف پارٹنر آپ سے بہت کل بھی سیٹسفائن نہیں رہتی تو آپ اس کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ کے نیجی آکار کی لمبائی زیادہ ہیں لیکن اس میں تھکنس نہیں ہے تو وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے ایسے نیجی انگ میں ڈھیلا پن ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبے ٹائم تک ایریکٹ نہیں ہو پاتا اور ایسے میں آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ سے سیٹسفائن نہیں ہو پاتی دوستو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کی کیا کرنا ہے اس کے لیے دوستو میں جیسے کی آپ کو بتایا یہاں پر ڈالچینی میں یوز کر رہی ہوں دالچینی ایک بہت زبردست انگریڈینٹ ہے پرشو کی ڈھیلی نسو کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور ایریکشن دینے کے لیے دوستو یہاں پر میں تھوڑا سا آئل بنانے والی ہوں جس کے لیے ایک سے دو اسٹک کو آپ اس طرح سے کوٹ کر باریک اس کو تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں پر جب یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر لینا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل کے اندر یہ دالچینی کے سٹکس ڈال دیجئے اور پھر اس کو مکس کر کے اور آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیے ایسے گرم کرنے سے یہ اور بھی زیادہ بہتر ترکے سے کام کرے گا جب اس میں اس طرح سے جھاک آنے لگیں گی تو گیس کے فلیم کو بند کر دیں اور اس آئل کو ایک بال کے اندر نکال دیں دوستو یہ دالچینی کے سٹکس اس آئل کے اندر ہی رہنے دینا ہے کیونکہ دالچینی کی گوڈنس آئل کے اندر لمبے ٹائم تک رہے گی تو اب روزانہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کو لگا کر اچھے سے مساج کریں یہ ایک بہترین طریقہ ہے دوستو جو کہ آپ کو ایریکشن دینے میں بہت زیادہ مدد کرے گا اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ہیلپل لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں